لے کر آ گیا ہوں ریچر کا سیکنڈ سیزن یہ ہے ریچر یہ فوج میں پلا بڑا ایک ریٹائر فوجی ہے جو اب اپنی مرجی اپنی شرطوں پہ کام کرتا ہے نقلی نام اور کم سامان یہی اس کی خوبی ہے نہ ہی اس کے اوفیشل ریکارڈ میں کوئی فنگر پرنٹس ہیں اور نہ ہی کوئی بینک لون نہ ہی ڈرائیونگ لیسنس اور نہ ہی کوئی سرکاری دستویج اس کے جندہ ہونے کا صرف ایک ہی ثبوت ہے وہ ہے یہ خود لمبا چوڑا ون مانوش اگر آپ نے اس کا فرشٹ سیزن نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں لنک ہے جا کر جرور دیکھیں آپ کا خون کھول اٹھے گا یہاں سے بھی دیکھیں گے تو کوئی حرج نہیں پچھلی سٹوری اس سٹوری سے میچ نہیں کرتی لاکھوں کروڑوں سال پہلے دو طرح کی پرجاتیاں تھی ایک وہ جو اپنا پریوار بسا کر ساری جندگی ایک ہی جگہ پر گجار دیتی تھی اور دوسری دردر بھٹکنے والی پرجاتی یہ اسی پرجاتی کا ونشج ہے تو آئیے آپ کا اور سمیہ خراب کیے بھی نہ ویڈیو شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ایک انسان کو ہیلیکوپٹر سے نیچے فینکا گیا جب تیج ہوا اور پیڑوں سے ٹکراتا ہوا وہ نیچے گرا تب اس کی دردناک موت ہو گئی یہ ہے ریچر یہ ایک دکان سے اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے جو کی اس نے پہن رکھے ہیں ان کپڑوں کی پیمنٹ بنتی ہے ریچر کے پاس کم روپے تھے اس لیے وہ شروع کی پر کو کہتا ہے کہ میں سامنے والے ایٹی ایم میں سے پیسے لینے جا رہا ہوں جب وہ ایٹی ایم کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہلے سے ہی ایک عورت ایٹی ایم میں سے پیسے نکال رہی تھی اس کے چہرے پر چوڑ کے نشان تھے اور وہ گھبرائی ہوئی تھی پھر ریچر آس پاس دیکھتا ہے ریچر کہتا ہے آپ پیسے نکالتے رہیے بس مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیفٹ سیٹ جو کار کھڑی ہے کیا وہ آپ کی ہے وہ لیڈی ہاں کہہ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ پیچھے کی سیٹ پر میرا بیٹا ہے ڈرائیور کے پاس گن ہے ریچر کہتا ہے آپ یہیں رکیے میں ابھی آیا پھر وہ کار کے پاس جاتا ہے اور گھوسا مار کر ڈرائیور کو باہر کھیچ لیتا ہے اس ڈرائیور کو توڑنے فوڑنے کے بعد وہ گن اسی لیڈی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس کو بلائیے میں جا رہا ہوں مجھے اس معاملے میں نہیں پڑنا پھر ایٹیم سے پیسے نکلوا کر شوپ کی پر کو وہ تیس ڈولر دیتا ہے اور کہتا ہے جو جیکٹ میں نے ابھی کھری دی تھی اس پر خون لگ گیا ہے نہیں چاہیے پھر وہ اس لیڈی کا فون لے کر اپنی دوست کو فون کرتا ہے وہ کہتی ہے میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں نیو یورک آنے کے لیے خرچہ ڈال دیا ہے اور ٹکٹ بھی بک کروا دی ہے جلدی نیو یورک آ جاؤ ہمارے دوست کیون فرانس کا مرڈر ہو گیا ہے ریچر وہاں کے لیے نکل پڑتا ہے ایکچلی جب ریچر فوج میں تھا تب کیلون فرانس اس کے ساتھ کام کرتا تھا اس کے ساتھ اس کی اور بھی ٹیم تھی ریچر سب کا سینئر تھا ان کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے پھر ریچر ویلیم برگ بروکلین میں جاتا ہے پھر وہ نیلی سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ جاتا ہے نیلی کو پتا تھا ریچر ایکزٹ کتنے ٹائم میں یہاں پہنچ جائے گا اس لیے اس نے اس کا اوڈر پہلے سے ہی کر رکھا تھا پھر وہ بتاتی ہے کہ کیلون قریب ایک ہفتے پہلے اپنے گھر سے گائب ہو گیا تھا پھر اس کی لاش کیٹسیکل ماؤنٹین میں ملی اس علاقے میں پولیس کی سنکھیا صرف بیس ہے اب اس کیس کی جانچ نیپڈی کر رہی ہے کیلون کی ایک وائف اور ایک بچہ بھی ہے گائب ہونے سے پہلے اس نے میرے لیے کچھ میسیج چھوڑے تھے وہ مجھے کسی کیس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا میں بیجی تھی بات نہیں کر پائی اور پھر پتا لگا کہ اس کا خون ہو گیا ہے ریچر کہتا ہے کہ اس کو مارنے سے پہلے اسے ٹورچر کیا گیا تھا اور اسے پلین سے نہیں ہیلیکوپٹر سے فینکا گیا ہے اس کے پیر نیچے گرنے سے نہیں ٹوٹے بلکہ کچھ دن پہلے ہی توڑ دیے گئے تھے انہوں نے اسے جنگ لگے سریعے سے پیٹا ہے بہت درد ہوا ہوگا اسے انہوں نے جرور اسے کسی جانکاری حاصل کرنے کے لیے مارا ہے ریچر کہتا ہے اس نے تمہیں کونٹیکٹ کیا اس کا مطلب اپنی باقی کی ٹیم کو بھی کونٹیکٹ کیا ہوگا نیلی کہتی ہے میں نے سبھی کے پاس فون کیا تھا لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا ایک دو کیتوں نمبر بھی بند تھے اور ان کے ایک ساتھی لورے کی موت بھی ہو چکی ہے اس کو کسی ٹرک نے اڑا دیا تھا پھر ریچر کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کیلوین کا کیس کوئی اور پولیس والا دیکھے ہمیں اس کی بیوی سے ملنا ہوگا پھر جب وہ کار میں بیٹھتے ہیں تو دور گھڑی کار میں ایک گنجہ آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور وہیں پاس میں ہی ایک اور کار تھی جس میں ایک آدمی اپنے بوس کو فون کر کے بتاتا ہے کہ وہ ابھی اس پہلوان سے ملی تھی راستے میں وہ اپنے ایک ساتھی اور ڈونل کو وائس میل بھیجتا ہے اور اپنے ہوتل کا ایڈرس بتا کر اسے وہاں آنے کے لیے کہتا ہے نیلی کہتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے باقی کے ساتھی بھی مصیبت میں ہوں پھر وہ دونوں کیلوین کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کی بیوی سے ملتے ہیں اس کی وائف کہتی ہے کہ میرا پتی تمہیں پہلوان کہتا تھا وہ اکثر ہمیں تم لوگوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا ریچر کہتا ہے کیا تم ہمیں شروعات سے بتا سکتی ہو کیا ہوا تھا وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنی بیمار ماں کے پاس پروو گئی تھی جب کچھ دن بعد میں نے کیلوین کو فون کیا تو اس نے میرا فون نہیں اٹھایا مجھے اس کی چنتہ ہونے لگی جب میں نے پولیس کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں پارٹی کر رہا ہو کیونکہ اس کی بیوی اور بچہ گھر پر نہیں تھے میرا پتی ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو پارٹی کے چکر میں اپنی بیوی کا فون نہ اٹھائے مجھے چنتہ ہوئی اور جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو پورا گھر بکھرا پڑا تھا پولیس پتہ نہیں لگا پائی یہ کس کا کام تھا ریچر پوچھتا ہے کیا تم جانتی ہو کہ وہ کس کیس پر کام کر رہا تھا لیکن اس کی وائف منع کر دیتی ہے پھر وہ کہتی ہے شاید اس کے آفیس میں تمہیں کچھ مل جائے پھر کیلون کی وائف ان کو چابی دے کر آفیس کا ایڈرس بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے آفیس کو پہلے ہی تہس نہہس کر دیا گیا تھا اور کیلون اکثر کہتا تھا میرے ساتھی سپیشل انویسٹیگیٹر ہیں شاید آپ لوگوں کو کچھ مل جائے پھر وہاں سے باہر نکل کر ریچر کہتا ہے وہی کالی گاڑی یہاں بھی کھڑی ہے جو ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی تھی لیکن نیلی اس کو یہاں سے چلنے کے لیے کہتی ہے تبھی ایک آدمی جو ریسٹورنٹ کے باہر ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اپنے بوس کو فون کر کے بتاتا ہے کہ انہوں نے اسی ہوتل میں کمرہ لیا ہے وہ بھی کسی اور نام سے اس کا بوس شین کہتا ہے تم ہوتل پر نظر رکھنا دوسری طرف ریچر اور نیلی کیلون کے آفیس پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آفیس پوری طرح سے بکھرا ہوا تھا شیشے کو دیکھ کر ریچر کہتا ہے کہ اس کو گسے میں توڑا گیا ہے کیونکہ انہیں جو چاہیے تھا وہ انہیں نہیں ملا نیلی کرسی کے کھوکلے پیر کو اٹھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جو بھی انہیں چاہیے تھا وہ بہت چھوٹا ہوگا تبھی وہ ہر کھوکلی چیز کو توڑ کر دیکھ رہے تھے انہیں وہاں پر ایک فوٹو فریم بھی ملتا ہے جس میں وہ فوٹو تھی جب وہ سب فوج میں تھے پھر نیلی اس کے آفیس کی کی چین دیکھ کر کہتی ہے کیلون تیج تھا وہ جانتا تھا کہ جس چیز کے قارن اس کی جان کو خطرہ ہے اس کو آفیس میں نہیں رکھنا ہے اس لیے اس نے ٹھیک اپنی آنکھوں کے سامنے آفیس میں رکھا ہوگا پھر وہ اس پوسٹ آفیس میں جاتے ہیں پانچ بچ چکے تھے اس لیے آفیس بند ہو چکا تھا پھر وہ اپنے روم میں جاتے ہیں اور کارڈز کھیلتے ہیں کارڈز کھیلتے سمیں وہ اپنے بیتے سمیں کی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یہ جو لوس انجلیس ہوای اڈے پر کھڑا ہے اس کا نام ہے اے ایم یہ ایمیگریشن ایجنٹ کو بتاتا ہے کہ میں یہاں گھومنے آیا ہوں پھر یہاں سے نکل کر وہ ٹویلٹ میں جاتا ہے اور وہاں اپنے پاسپورٹ کو جلا دیتا ہے اگلے دن نیلی اور ریچر پھر سے پوسٹل آفیس میں جاتے ہیں اب سمسیہ یہ تھی کہ ان کو میل بوکس کا نمبر نہیں پتا تھا پھر نیلی آفیسر کا دھیان بھٹکاتی ہے اور ریچر اس چابی کو الگ الگ میل بوکس میں لگا کر دیکھتا ہے تب ہی وہاں ایک بوڑھی عورت آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ الگ الگ بوکس میں چابی لگا کر دیکھ رہا ہے پھر اسے ریچر کے اوپر شک ہو جاتا ہے اور وہ اس کی شکایت کرنے لگتی ہے اتنے میں وہ چابی ایک بوکس میں لگ جاتی ہے پھر ریچر اس میں سے سارا سمان نکال لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر کار میں جا کر وہ سبھی پوسٹ کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں ان میں سے انہیں ایک پینڈرائیو ملتی ہے لیکن نیلی کے لیپ ٹوپ میں وہ والا پورٹ نہیں تھا پھر وہ نیلی کو کہتا ہے کہ تم جا کر اس پینڈرائیو کو کھولنے کا جگہ ڈھونڈو میں تمہاری کار لے کر چرچ جا رہا ہوں چرچ میں جا کر وہ فادر سے کہتا ہے کہ میں میرے کزن کو ڈھونڈ رہا ہوں اسے نشے کی لت ہے اور وہ اس چرچ کے آس پاس ہی منڈراتا دیکھا گیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں نشہ کون بیچتا ہے شاید ان سے میرے کزن کا پتا چل سکے پھر فادر اسے ایک ایڈرس بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے ریچر کہتا ہے مجھ سے زیادہ نہیں پھر ریچر وہاں جاتا ہے اور بللو کالیا کو کار کے دروازے سے ٹکر مار دیتا ہے نیچے اتر کر وہ دونوں کو خوب دھوتا ہے پھر وہ ان کی جیب میں سے پیسے اور گن نکال لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ پیسے وہ جا کر فادر کو دے دیتا ہے اور گن خود رکھ لیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایم اپنے لیے کچھ نکلی پاسپورٹ بنواتا ہے اور پاسپورٹ دینے آئے ایجنٹس کو مار دیتا ہے اتنے میں ریچر اور نیلی اپنے ہوتل پہنچ جاتے ہیں جب وہ اپنا روم کھولتے ہیں تو انہیں اندر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی گن نکال کر جب اندر جا کر دیکھتے ہیں تو سارا روم اتھل پتھل ہوا پڑا تھا وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ان کا ساتھی اوڈونل آیا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس روم کا کبارہ میں نے نہیں کیا جب میں یہاں آیا تو روم آلرڈی ایسے ہی تھا اوڈونل نے اب شادی کر لی تھی اس لیے اب اس نے خطروں سے کھیلنا بند کر دیا تھا پھر جب نیلی اس پینڈرائیو کو لیپٹوپ سے کنیکٹ کرتی ہے تو اس میں دو منٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اگر دو منٹ کے اندر اندر صحیح پاسورٹ نہ لگایا تو یہ پینڈرائیو اوٹو واش ہو جائے گی پھر وہ تینوں اپنا دماغ دوڑاتے ہیں کہ اس نے کون کونسا پاسورٹ لگایا ہوگا تبھی اوڈونل کہتا ہے کہ کیلون ریچر کو اپنا ہیرو مانتا تھا اور جب نیلی ریچر لکھ کر انٹر دباتی ہے تو پینڈرائیو اوپن ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ریچر بھاوک ہو جاتا ہے دوسری طرف اے ایم اپنے لیے ڈینور کی فلائٹ پوک کرتا ہے تبھی نیلی ایک پرنٹ نکالتی ہے اس میں کچھ نام تھے جن کا فرسٹ نیم اے سے شروع ہوتا ہے اور لاشٹ نیم ایم سے ان سبھی ناموں کا ایک ہی مطلب تھا اے ایم پھر اوڈونل کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے روم کا یہ حال کیا ہے وہ دوبارہ ایسا کرنے سے باج نہیں آئیں گے ہمیں اور لوگوں کی جورت ہوگی نیلی کہتی ہے تمہارے علاوہ ہم کسی سے بھی کنٹیکٹ نہیں کر پائے اور ڈونل کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے سوان کہا رہتا ہے میں اس کو کنٹیکٹ کرتا ہوں پھر وہ سوان کے گھر جاتے ہیں گھر کے اندر بہت تیج بدبو آ رہی تھی پھر جب وہ گھر کو اچھے سے چیک کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ٹویلیٹ میں سوان کا کتا مرا پڑا تھا اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ سوان کئی دنوں سے گھر نہیں آیا اور یہ کتا بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا یہ ٹویلیٹ سیٹ کا سارا پانی پی گیا تھا ریچر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ سوان مر چکا ہے پھر ریچر کہتا ہے کچھ لوگ سپیشل انویسٹیگیٹر کی جان کے پیچھے پڑے ہیں وہ ہمارے پیچھے بھی آئیں گے آنے دون ہیں اسی کے ساتھ فیسٹ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے مجھے کوئی ڈھونڈ نہیں پاتا اور شاید انہیں نیالی کا پتا نہیں ہوگا نیالی کہتی ہے وہ میرے ہوتل کے روم تک تو آگئے بس میں ہی انہیں نہیں ملی پھر ریچر کہتا ہے وہ سامنے والی بلیک کار کل سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے میں ابھی اس کا حال چل پوچھ کر آتا ہوں پھر ریچر جا کر سیدھا کار کی بونٹ پر لات مارتا ہے کار کا ائر بیک کھل جاتا ہے اور اس گنجے کی ناک پر چوٹ لگ جاتی ہے پھر جیسے ہی وہ کار سے باہر نکلتا ہے پھر وہ اس کو تین چار اور فٹکے دیتا ہے پھر نیالی اس کی جیب چیک کرتی ہے اس کے بیچ کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ پولیس والا ہے اور اس کا نام روسو ہے نیوائی پیڈی سے اب وہ تینوں وہاں سے کھسک لیتے ہیں راستے میں اوڈونال ریچر کو ڈراتا ہے کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد تمہاری کھیر نہیں ریچر کہتا ہے میں نے اسے مارا نہیں صرف اس کی ناک توڑی ہے نیالی کہتی ہے کہ کیلوین کے مرڈر کی انویسٹیگیشن روسو ہی کر رہا ہے میں نے اس کا نام فائل میں دیکھا تھا اب ہمیں اس کے ہوش میں آنے سے پہلے پوٹل چھوڑنا ہوگا اور رینج روور چھوڑ کر سستی سی کار لینی ہوگی تاکہ پکڑے نہ جائیں پھر وہی آدمی جو ان پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ اپنے بوس کو ساری بات بتاتا ہے بوس کہتا ہے تم ان کے پیچھے لگے رہو کوئی گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے دوسری طرف ریچر اور اس کے ساتھی اپنی کار کو ٹھکانے لگانے جاتے ہیں تب ہی ریچر کی نظر ان کی ایک ساتھی کارلا ڈکسن پر پڑتی ہے پھر وہ کارلا کے پاس جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی تم لوگوں کا میسیج دیکھا میں یہاں آ گئی ریچر کہتا ہے شاید کیلوین کے ساتھ ساتھ سوان بھی مارا گیا سینویز اور اوروز کو بھی لابتا ہے پھر کارلا کہتی ہے انہوں نے سپیشل انویسٹیگیٹرز کے ساتھ پنگا لیا ہے چلو انہیں سبق سکھاتے ہیں جب یہ دونوں آرمی میں تھے تب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ تھے یا اس سے بھی کچھ زیادہ پھر یہ چاروں اپنے لیے ایک بڑی سی ایسیووی لیتے ہیں اور اپنے مشن پر نکل جاتے ہیں راستے میں کارلا کیلوین کی پینڈریف سے نکلے ہوئے پرنٹس پر نظر ڈالتی ہے اور اس کے آکڑے سلجھانے کی کوشش کرتی ہے ایک لسٹ میں اے ایم سے ریلیٹڈ کئی نام تھے اور باقی کی لسٹ میں نمبرز تھے ریچر کہتا ہے جو بھی ہمیں مارنا چاہتا ہے شاید ہم نے کبھی اس کو گرفتار کیا ہوگا جہاں انہوں نے کلوین کو مار کر فینکا تھا ہو سکتا ہے سوان اور ہمارے دونوں لاپتا ساتھی وہ بھی وہیں پر ہوں پھر سیروپین نام کا وہ آدمی جو ان کی کار کا پیچھا کر رہا تھا اپنے بوس کو بتاتا ہے کہ انہوں نے نکلی نام سے ایک نئی کار لی ہے گرائے پر وہ ایٹلانٹک سٹی جا رہے ہیں شاید اپنے باقی کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بوس کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے جب سبھی ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر ہو تو ان سب کو اڑا دینا تمہیں اور لوگوں کی ضرورت ہو تو بلا لینا کل تک وہ سبھی مر جانے چاہیے پھر وہ ایٹلانٹک سٹی نیو یورک جرسی پہنچ جاتے ہیں پھر وہ اروزکو کے گھر جاتے ہیں وہاں کی حالت بھی بہت خراب تھی سارا سامان بکھرا پڑا تھا وہاں اروزکو کا لائٹر اور وہی فوٹو بھی پڑی تھی جو کیلون کے آفیس میں بھی تھی ریچر کو چھوڑ کر سب کے پاس وہ فوٹو تھی کیونکہ فوٹو کے لیے دیوار کا ہونا جروری ہے ریچر کے پاس تو گھر ہی نہیں تھا تو دیوار کہاں سے ہوگی پھر انہیں وہاں ایک فوٹو ملتی ہے جس میں ان کا ساتھی سینویز کسی لڑکی کے ساتھ تھا ان کو پتا تھا کہ یہ لڑکی کہاں ملے گی پھر ریچر وہ فوٹو لے لیتا ہے اور اس کے بعد سبھی لکی لونس جاتے ہیں ریچر اور نیالی اندر جاتے ہیں اور باقی دونوں باہر کھڑے رہتے ہیں پھر وہ دونوں ریسیپشن پر جاتے ہیں ریسیپشن والا آدمی اپنے ساتھی کو کہتا ہے یہ لوگ ملینا سے ملنا چاہتے ہیں وہ آفیس میں ہوگی ان کے پاس لے جاؤ پھر ان کے جاتے ہی وہ ملینا کو وہاں سے بھگا دیتا ہے جب وہ بھاگ کر باہر جاتی ہے تو اوڈونل اور کارلا اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں دوسری طرف ریچر اور نیالی کو اس بار کے کچھ لوگ گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہماری دوست کو بہت پریشان کر لیا اب اور نہیں پھر ریچر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے باہر کارلا اس لیڈی کو پکڑ لیتی ہے اور اندر ریچر ان لوگوں کو پیٹتے ہوئے باہر لے آتا ہے پھر جب وہ بار کے اندر بیٹھ کر اچھے بچے بن کر بات کرتے ہیں تو ملینا ان کو بتاتی ہے کہ ایک آدمی جس کے گال کے نیچے نشان تھا پچھلے ہفتے ہی میرے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کہ سینویز نے کیا تمہیں کوئی پینڈ رائیو دی ہے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ سینویز کئی دنوں سے گائب ہے کچھ دن پہلے اروزکو اور سوان اس سے ملنے کے لیے آئے تھے میں نے ان کی ایک فوٹو بھی لی تھی وہ کسی کیس پر کام کر رہے تھے پھر ملینا کو سینویز کی چنتہ ہونے لگتی ہے نیلی کہتی ہے کہ اگر تم ساتھ دوگی تو ہم انہیں جلدی ہی ڈھونڈ لیں گے ملینا بتاتی ہے کہ ایک بار اسے کوئی فون آیا تھا فون والے نے اسے کچھ نمبرز بتائے تھے جس کو سن کر وہ حیران ہو گیا تھا اس کے بعد وہ باہر چلا گیا اور پھر کبھی لوڈ کر نہیں آیا اس نے کہا تھا چھے پچاس ہر ایک کا سو ہجار اس نے جانے سے پہلے میرے گال پر کس بھی کیا تھا پھر وہاں سے دوسری جگہیں جا کر وہ انوان لگاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کار کی نمبر پلیٹ ہو یا پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کارلا کہتی ہے کہ یہ معاملہ مجھے ساڑھے چھے سو کروڑ ڈالر کا لگ رہا ہے کیونکہ سینویز اور اوروز کو کسی کسینو کی سرکشہ سنبھالتے تھے شاید یہ معاملہ یہی سے شروع ہوا ہوگا یہی اس کے ہاتھ کوئی بڑی چیز لگی ہوگی جس کی بات اس نے سوان اور کیلون سے کی ہوگی تب ہی وہاں ویٹرس آتی ہے ریچر اس کو کسینو کے دیریکٹر آف سیکیورٹی سے بات کروانے کو کہتا ہے پھر وہ ڈائریکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اکثر وہ دونوں تم لوگوں کی ہی بات کیا کرتے تھے ریچر کہتا ہے ہمیں پتہ لگا ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اس بات کا ڈائریکٹر کو وشواش نہیں ہوتا پھر کارلا اسے ان نمبرس والی لشت دیتی ہے لیکن یہ اس کی سمجھ سے باہر تھی پھر ریچر کہتا ہے کہ شاید وہ چھے سو پچاس کروڑ ڈالر کے سکیم کی تفتیش کر رہے تھے ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ہمارے کسینوں کے اکاؤنٹس ایک دم کلیر ہیں ایک بھی ڈالر کم نہیں ہے پھر ریچر اسے اے ایم والے ناموں کی لشت دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ لوگ آپ کے ہوتل میں کبھی رکے ہیں پھر ڈائریکٹر کہتا ہے اس کام میں کچھ سمجھ لگ سکتا ہے آپ لوگ کہاں رکے ہیں ان لوگوں نے ابھی تک کہیں بھی روم نہیں لیا تھا پھر ڈائریکٹر کہتا ہے میرے ہوتل میں صرف ایک ہی سویٹ کھالی ہے انجوئے کرتے ہیں کارلا بتاتی ہے کہ وہ شادی کرنے والی ہے پھر نیلی کہتی ہے میں اپنے کام میں بہت خوش ہوں ایک بڑی کمپنی سے کونٹریکٹ ملنے والا ہے وہ کام ہاتھ لگا تو موج ہی موج ہو جائے گی پھر اوڈونالڈ ریچر کے بارے میں پوچھتا ہے ریچر کہتا ہے کہ میں اپنے برش کے ساتھ اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتا رہتا ہوں کئی بار ٹرین سے تو کئی بار لفٹ سے کبھی کبھی لوگ مجھے کھانا کھلا دیتے ہیں تو کبھی میں دکانوں کے باہر سجا کھانا چورا لیتا ہوں سونے کے لیے سستے موٹل ڈھونڈتا ہوں یا پھر کبھی کبھی ٹرکوں کے پیچھے والے حصے میں بھی سو جاتا ہوں کارلا پوچھتی ہے کیا تمہیں کبھی اکیلا پن نہیں ستاتا ریچر پھر سے ایموشنل ہو جاتا ہے پھر رات کو وہ ہوتل کے بفے میں سے پلیٹ بھر کے کھانا لے لیتا ہے پھر بوڑی ویٹرس کہتی ہے کی کھانا فری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو زیادہ کھانے کے لیے چیلنج ہی دے دو ریچر کہتا ہے اتنا ہی کھانا اور کھاؤں گا ابھی کوئی تکلیف پھر وہ ان نمبر پر نظر ڈالتا ہے لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا پھر وہ کارلا کی آواز سن کر اس کے پاس جاتا ہے وہ ایک گیم کھیل کر بہت سارے پیسے جیت گئی تھی سیروپین نام کا وہ آدمی ابھی بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا پھر وہ دونوں کسینوں کے باہر ٹہلنے جاتے ہیں کارلا اب بھی ریچر کو چاہتی تھی لیکن ریچر اس سے ایک سینئر کی طرح بات کر رہا تھا پھر کارلا کہتی ہے کہ دو لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں شاید وہ کیش کے لیے آئے ہیں جو میں نے جیتا ہے ریچر کہتا ہے کہ میرا اندازہ ہے سامنے والی کار میں سے کوئی نہ کوئی ہتھیار لے کر باہر آئے گا پھر ریچر اور کارلا ریلنگ کے اوپر سے کود کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں سیروپین اور اس کے آدمی ان کا پیچھا کرتے ہیں اندر جا کر ریچر اور کارلا الگ الگ ہو جاتے ہیں ریچر دیکھتا ہے کہ وہاں سیمٹ سے ریلیٹڈ کام چل رہا تھا پھر ریچر اس فیکٹری کے اوپر چڑھنے لگتا ہے ایک آدمی اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے جب وہ اوپر پہنچتا ہے تو ریچر اس کو بینہ سابون کے ہی دھونے لگتا ہے اور اسے اٹھا کر نیچے فینک دیتا ہے دوسرے آدمی کو کارلا ٹھکانے لگا دیتی ہے اب باری آتی ہے سیروپین کی یہ لمبا چوڑا ون مانوش اسے بہت مارتا ہے اور اسے مارنے کے بعد اس کی جیب سے اس کی کار کی چابیاں نکال لیتا ہے اس کی کار کی چیکنگ کرنے پر اس کو ان سبھی دوستوں کے پرنٹ ملتے ہیں جن میں ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی پھر ریچر کو وہاں فون ملتا ہے جب وہ اس کا لاش نمبر ڈائل کر کے دیکھتا ہے تو اس کا بوس پوچھتا ہے کیا کام ہو گیا ریچر کہتا ہے ویسا تو نہیں جیسا تم جاتے تھے پر ہاں ہو گیا پھر وہ فون کٹ کر دیتا ہے یہ دونوں ہی برنر فون یوز کر رہے تھے جن کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا پھر کارلا کو کار کے اندر ایک پارکنگ کارڈ ملتا ہے جو کل صبح کا ہی تھا پھر وہ ان تینوں کی لاشوں کو چھپانے کے لیے سمٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ پولیس ان کے پیچھے نہ پڑے پھر ہوتل جا کر یہ ون مانوش اپنی پتھر کی بوڑی پر آئے ہوئے ایک چھوٹے سے سکریچ کی دیکھوال کرتا ہے تھوڑی سی چھوٹ تو کارلا کو بھی لگی تھی پھر وہ ہماری ممیوں کے جیسے اس گھاو پر دوائی لگا کر فوق مارتا ہے یہ کیا بکواس ہے یہ دونوں کسی اور ہی چکر میں تھے اگلے دن صبح ہم اے ایم کو دیکھتے ہیں ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے کے سارے 650 ہم نے ٹرکوں میں بھر دیے ہیں ٹرک میں جی پی ایس بھی لگا دیا ہے تم ٹرک کو ٹریک کر سکتے ہو راستے میں دو جگہیں تم کو مدد بھی ملے گی ٹرک ڈرائیور کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف ہوتل میں ڈائریکٹر ان چاروں سے ملنے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ نیو یورک پولیس کو دو اور لاشیں ملی ہیں شاید وہ تمہارے دوستوں کی ہوں گی لاش کافی سڑ چکی ہے پھر چوٹوں کے نشان دیکھ کر ریچر سمجھ جاتا ہے کہ ان کو بھی ہیلیکوپٹر سے فینکا گیا ہے ڈائریکٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنے باقی کے کیسینوں میں بھی پتا کیا ہے وہاں بھی پیسوں کو لے کر کوئی دھوکہ دڑی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ان ناموں والے کوئی آدمی ہمارے ہوتل میں رکے ہیں پھر ریچر وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اور گنس چاہیے اب دیکھتے ہیں تھرڈ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے تھرڈ اپیسوڈ میں ہمیں دس دن پہلے کا سمیں دکھایا جاتا ہے شین کے آدمی کیلوین کو پیٹ رہے تھے پھر شین اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھے وہ بتا دو جو میں جاننا چاہتا ہوں ورنہ تمہارے ساتھیوں کو بھی مار ڈالوں گا لیکن کیلوین اس کے موہ پر تھوک دیتا ہے پھر وہ گصے میں ایک جنگ لگی روڈ لے کر آتا ہے اور اس سے کیلوین کی لاتے توڑ دیتا ہے پھر وہ اسے ہیلیکوپٹر میں لے جاتے ہیں کیلوین کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے پہلوان تمہارا کیا حال کرے گا پھر شین کے اشارے پر اس کے آدمی کیلوین کو نیچے فینک دیتے ہیں اب پریزنٹ میں آتے ہیں ریچر اپنے لیے بہت ساری گن خریدنے جاتا ہے لیکن ان کو خریدنے کے لیے سرکار کے رولز اتنے زیادہ تھے کہ وہ ان کو ایک موٹی رکم دے کر کرائے پر لے لیتا ہے پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو مارنے کے لیے جاتا ہے جن کے بارے میں ان سبی کو ہی کچھ نہیں پتا تھا اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ وہ کہاں ملیں گے تب ہی ان کے پیچھے ایک پولیس کی کار پڑ جاتی ہے کارلا اپنی گاڑی کو سائیڈ میں روک دیتی ہے پیچھے والی کار میں سے ایک پولیس والا نکل کر باہر آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم چاروں یہی رکو میں بھی آتا ہوں ریچر اپنی گن نیالی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جرورت پڑے تو چلا بھی لینا پھر کچھ دیر بعد وہاں پر وہی گنجا پولیس والا روسو آتا ہے وہ ریچر کو باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے ریچر نیالی کو کہتا ہے میری جمانت کروا دینا پھر روسو اس پہلوان کو گرفتار کر لیتا ہے ریچر اوڈونل کو کہتا ہے تم نے وقالت بھی تو کی تھی کب کام آئے گی پھر اوڈونل روسو کو کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں مجھے اس کے ساتھ چلنا ہوگا پھر روسو دونوں کو ہی اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے ریچر پوچھتا ہے تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے روسو کہتا ہے میں نے سبھی پولیس والوں تک یہ انفومیشن پہنچا دی تھی کہ جس بھی کار میں تمہیں دانو جیسا آدمی بیٹھا دکھے مجھے خبر کر دینا دوسری طرف نیلی اور کارلا ایک کمپنی میں جاتے ہیں اور سیروپین کی کار میں سے ملا پاس دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کس کے نام پر ایشو کیا گیا تھا پہلے تو وہ عورت منع کر دیتی ہے لیکن کارلا اسے بتاتی ہے کہ ہمارے کچھ دوست مارے گئے ہیں ہم ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پھر وہ لیڈی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے میری انویسٹیگیشن میں ٹانگ ڈا رہے ہو میں چاہوں تو تم دونوں کو اندر کر سکتا ہوں لیکن مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے پھر سب بیٹھ جاتے ہیں روسو پوچھتا ہے کہ جب میں نے کیلوین کی کارل ریٹیلز نکالی تو اس نے تمہیں چھوڑ کر باقی سب کو فون کیا تھا ایسا کیوں ریچر کہتا ہے میں فون نہیں رکھتا روسو کہتا ہے کہ تم سب ایک ہی یونٹ میں تھے اور اب تم سب لوگ مارے جا رہے ہو کچھ تو ہے جو تم لوگ جانتے ہو ریچر کہتا ہے بتاتا ہوں بدلے میں تمہیں بھی کچھ بتانا ہوگا دوسری طرف وہ لیڈی کارلہ اور نیلی کو آ کر بتاتی ہے کہ یہ پاس جس کو ایشو کیا گیا تھا اس کا نام سیروپین ہے وہ یہاں انٹریو دینے کے لیے آیا تھا ہمیں گاڑیاں اور کھڑکیاں دھونے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی پھر وہ اس آدمی کا پتہ ان دونوں کو دے دیتی ہے دوسری طرف ریچر اسے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساڑھے چھے سو کروڑ ڈولر کا ماملہ ہے روسو ان کے دوست پر ہی شک کرتا ہے اور اس بات پر ریچر گصہ ہو جاتا ہے وہ روسو کو کہتا ہے کہ مجھے تو تم پر ہی شک ہے مجھے لگتا ہے تم کرپٹ پولیس والے ہو پھر روسو گصہ ہو جاتا ہے اور وہ ریچر کی ہتکڑی کھول کر کہتا ہے میں ریشوت نہیں لیتا پھر اوڈونل دونوں کو شاند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیٹیکٹیو آپ ہمیں کوئی ایسی جان کری دو جو ہمیں پہلے سے نہ پتا ہو روسو کہتا ہے کہ ہمیں کیلوین کے اوفیس سے پرنٹر میں سے ایک نام پتا چلا ہے ازہری محمود پرنٹر میں انگ ختم ہو جانے کے کارن ایک ادھورا ٹاسک تھا پھر وہ ریچر کو وہ پرنٹ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ انٹر پول کے مطابق یہ آتنک وادی سنگٹھنوں کو ہتھیار بیجتا ہے ریچر کہتا ہے مجھے نہیں لگتا اس کا نام ازہری محمود ہوگا اس کا نام بھی باقی کے لوگوں کی طرح اے اور ایم سے ہی شروع ہوتا ہے پھر وہ اس پیپر پر سبھی نام لکھ کر روسو کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوم منسٹری سے کہو ان سبھی ناموں پر نظر رکھے اب ان لوگوں نے جیتنا سوچا تھا یہ کیس اس سے زیادہ علج گیا تھا دوسری طرف کارلا اور نیلی اپنے ہوتل روم میں بیٹھی تھی نیلی کہتی ہے کہ اس آدمی کا نام میرے ہاتھوں میں ہے جس نے میرے دوستوں کو مارا ہے پھر وہ ان نمبروں کو سولو کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو پرنٹ کے اوپر لکھے ہوئے تھے اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی طرح کے دن اور مہینے لکھے ہوئے ہیں تب ہی روسو واپس ریچر کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب میں نے یہ نام سسٹم میں ڈالے تو ان میں سے ایک نام نے ابھی ابھی ڈینور سے جے افکے والی فلائٹ کی ٹکٹ لی ہے جو ایک گھنٹے میں یہاں سے روانہ ہوگی چیک ان کے سمیں ہم اسے پکڑ لیں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایم ائرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے یہاں پر جال بچھایا گیا ہے اس لیے وہ واپس وہاں سے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ شین کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پکڑنے کے لیے جال بچھایا گیا تھا میں وہاں سے واپس وہاں آ گیا ہوں مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی شین کہتا ہے جتنی دیر ہم اس ڈیل میں لگائیں گے اتنی ہی جلدی ہمارا بھانڈا فوٹے گا اے ایم کہتا ہے کہ یہ میرا روج کا کام ہے آپ چنتہ مت کرو دوسری طرف جب ریچر اور اور ڈونل ہوتل جاتے ہیں تو وہ میپ میں سروپین کا گھر دیکھتے ہیں ریچر کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ والے گھر کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کس کا گھر ہے پھر نیلی کہتی ہے کہ ساتھ والا گھر بار برا کا ہے پھر اس کا فون نمبر پتا کر کے ریچر اس پر کول کرتا ہے اور کنفرم کرتا ہے کہ اس کے ساتھ والے گھر کا مالک سروپین ہی ہے وہ بڑیا بتاتی ہے کہ وہ لوگ بہت سارا کڑا ہمارے گھر کے باہر فینک دیتے ہیں میں پریشان ہو گئی ہوں پھر وہ چاروں رات کو سروپین کے گھر جاتے ہیں اور اس گھر کا دروازہ کھول کر اس کے اندر بوم فینک دیتے ہیں اس گھر کے اندر بہت سارے گھنڈے چھپے ہوئے تھے پھر وہ چاروں مل کر ان سبھی گھنڈوں کا صفایہ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے ایک گھنڈا بچ کر بھاگ ہی جاتا ہے پھر ریچر گلی کچوں سے ہوتا ہوا اس کا پیچھا کرتا ہے نیلی گھر کی چھت کے اوپر جا کر ریچر کو گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرف جانا ہے پھر ریچر اسی ڈائریکشن میں جا کر اس کار کو رکوا ہی لیتا ہے ریچر اس میں بیٹھے آدمی کو باہر نکالتا ہے اور اس کا والیٹ چیک کرتا ہے اتنے میں اس آدمی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے پھر ریچر واپس اسی گھر میں جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ آدمی مر گیا ہے وہ نیو ایج میں کام کرتا تھا پھر جب وہ چاروں اپنے ہوتل روم میں جاتے ہیں تب گصے میں روسو وہاں آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ تم نے ایک گھر کے اندر بوم فور دیا ہے کیا تمہیں یہ مجاک لگ رہا ہے ریچر کہتا ہے ہم پر حملہ ہوا تھا ان گنڈوں کے پاس نیو ایج کمپنی کا پارکنگ پاس تھا تم نے ہم دونوں کو گرفتار کر لیا پھر کارلا اور نیلی نے اس کمپنی میں جا کر بتا لگایا کہ وہ کس کے نام پر ایشو تھا روسو کہتا ہے کہ ایک ہتھیارے نے کسی کمپنی میں اپنا صحیح ایڈریس دے دیا واہ ریچر کہتا ہے وہ چاہتے تھے ہم وہاں جائیں کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ تھے جو ہمارا انتجار کر رہے تھے وہ ہمیں مارتے اس سے پہلے ہم نے ہی انہیں مار دیا ان میں سے ایک کے پاس یہ آئیڈی ملی تھی ہم نے اس کی کار کی نمبر پلیٹ بدل کر اس کو پیچھے والی گلی میں پارک کر دیا ہے پتہ نہیں کب اور کہاں گاڑی کی ضرورت پڑ جائے پھر روسو بتاتا ہے کہ تمہارا ای ایم کل ائرپورٹ پر آیا ہی نہیں ریچر کہتا ہے اسے نیو یورک جانا ہے اور وہ کسی بھی حالت میں وہاں جا کر ہی رہے گا پھر ریچر روسو کو کہتا ہے کہ آگے سے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم مجھے فون کر لیا کرو اس نے کل جو گنڈے مارے تھے ان میں سے ایک کا فون اٹھا کر لیا آیا تھا پولیس والا کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تم اس کمرے سے باہر مت نکلنا پھر اس کے جاتے ہی یہ چاروں اپنی کار میں بیٹھ جاتے ہیں ریچر سب کو پلان سمجھاتا ہے کہ کار کی سپیڈ سارٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے الارم بجتے ہی چار منٹ کے اندر اندر پولیس آ جائے گی اس لیے جو بھی ہاتھ لگا اسے لے کر باہر آ جانا پھر وہ نیو ایج کی بیلڈنگ میں جا کر اپریشن آف ڈائریکٹر کے آفیس میں جاتے ہیں الارم بجنے لگتا ہے پھر وہ سبھی کار سے نکل کر چھان بین شروع کر دیتے ہیں اس آفیس میں جتنی بھی فائلیں تھیں اور سرور میں جتنی بھی ہارڈکس تھی وہ سبھی کو اکٹھا کر لیتے ہیں بس یہ سمجھو یہ چاروں اس آفیس کو میموری لیس بنا دیتے ہیں تین منٹ کے اندر سبھی واپس آ جاتے ہیں لیکن ریچر نہیں آتا تبھی پولیس سائرن کی آواز آتی ہے اور وہ تینوں وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تبھی پیچھے سے ریچر بھی آ جاتا ہے پھر وہ ریچر کو کار میں بٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے کھسک لیتے ہیں ریچر وہاں سے ایک فوٹو لے کر آیا تھا پھر وہ جب اس فوٹو کو دیکھتے ہیں تو اس میں پورے سٹاف کے ساتھ ان کا دوست سوان بھی تھا اس کا مطلب وہ نیو ایج میں ہی کام کیا کرتا تھا اور وہ بھی اسی کمپنی کے لوگ ہیں جنہوں نے اسے مارا اور جو ان کو بھی مارنا چاہتے ہیں فورتھ اپیشوڈ میں ہم دیکھتے ہیں پچھلی رات نیو ایج کے آفیس میں سے جو یہ فائلیں چھرا کر لائے تھے اب یہ انہیں چیک کر رہے تھے لیکن ان کو ان فائلوں میں کچھ بھی نہیں ملتا اوڈونل کو لگتا ہے کہ سوان ان کے ساتھ کام کرتا ہے اس لیے وہ مرا نہیں کہیں چھپا ہوا ہے لیکن ریچر کہتا ہے کہ میں سوان کو اچھے سے جانتا ہوں وہ ان برے لوگوں کے لیے کبھی کام نہیں کرے گا پھر اوڈونل ریچر کو دکھاتا ہے کہ سوان کی پوشٹ اس کمپنی میں ڈائریکٹر آف سیکیورٹی کی تھی اور اسی پوشٹ پر ایک اور آدمی بھی تھا جس کا نام شین لینگشٹون تھا ریچر کہتا ہے ہو سکتا ہے اس دوسرے آدمی نے ہی سوان کو فسایا ہو اس لیسٹ میں ایک اور آدمی کی فوٹو بھی تھی جسے ریچر کو دیکھ کر دل کا دورہ پڑ گیا تھا پھر اوڈونل کہتا ہے کیسے نپٹیں گے ان سب سے ریچر کہتا ہے ایک ایک کر کے دوسری طرف روسو کا بوس اسے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک گھر میں بوم فٹ گیا اور کئی لوگوں کی موت ہو گئی اور تم کو وہاں سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملا روسو منع کر دیتا ہے وہ چاروں ابھی بھی ہوتل میں بیٹھے ان فائلوں کی جانچ کر رہے تھے نیلی کہتی ہے کہ سوان نے کسی لڑکی کو ایک میل کی تھی اس نے کہا مجھے کچھ گانے پسند ہیں تمہیں بھی جرور سننے چاہیے اس نے جن جن گانوں کا نام لکھا تھا وہ سونگ اسے بلکل بھی پسند نہیں تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے وہ چیزیں پسند ہیں جس سے اسے نفرت تھی اور ڈونل کہتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کو پٹانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں پھر وہ کول کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے نیلی کہتی ہے کہ مجھے ابھی بھی سوان پر شک ہے پھر ریچر کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے کتے کو گھر پر مرنے کے لیے نہیں چھوڑتا کارلا کہتی ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی پروبلم رہی ہو وہ رشوت لینے لگ گیا ہو پھر ریچر کہتا ہے کوئی تم سے کہے کہ میں رشوت لینے لگ گیا تو کیا تم یقین کر لوگی سوان ایسا بلکل نہیں ہو سکتا پھر کارلا ایک گلاس میں نمک ڈالنے لگتی ہے اور اس کو دیکھ کر ریچر کو ایک پرانی بات یاد آتی ہے جب وہ فوج میں تھے تو ان کے ہاتھ بہت سارا نشہ لگا تھا پورے 48 پیکٹس لیکن گنتی کے سمیں وہ 47 نکلے کارلا نے کہا انویسٹیگیشن میں ڈیٹیلز مائنے رکھتی ہے ہم نے خود سوان کی کار میں 48 پیکٹس رکھے تھے پھر ریچر جا کر کار کی چیکنگ کرتا ہے ایک پیکٹ سوان کی کار میں ہی پڑا تھا سوان کہتا ہے گلتی سے نیچے گر گیا ہوگا اس گلتی کے لیے آج کی بیئر پارٹی میری طرف سے پھر پریزنٹ میں نیلی اور کارلا دونوں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس دن ہو سکتا ہے سوان نے جان بوجھ کر وہ پیکٹ چھپا لیا ہو ریچر کہتا ہے میرا دل کہتا ہے وہ غلط نہیں ہے اگلے سین میں ہم اے ایم کو دیکھتے ہیں وہ ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا وہ ڈاکٹر ہو بہو اس کے ہی جیسا دکھائی دیتا تھا پھر وہ ڈاکٹر کو مار دیتا ہے پھر باہر جا کر وہ اس کی سیکریٹری کو بھی مار دیتا ہے اور ہوسپیٹل کے باہر ایک پرنٹ چپکا دیتا ہے جس میں لکھا تھا ہوتل روم میں اوڈونل اپنے تینوں ساتھیوں کو کسی آدمی کے بارے میں بتا رہا تھا تبھی ریچر کے فون پر روسو کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری نوکری جاتے جاتے بچی ہے میں نے تمہیں کہا تھا ہوتل میں ٹکے بیٹھنا لیکن تم نے نیو ایج کے اوفیس میں اپنی کار گھسا دی ریچر کہتا ہے وہ ان کے ہی ایمپلوئی کی کار تھی واپس کرنے کے لیے گئے تھے روسو کہتا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی جانکاری ہے تم مجھے بتاؤ پھر ریچر روسو کو کہتا ہے کہ میں ان کی سیکیورٹی ٹیم کا رجسٹر بھیج رہا ہوں تم ان کو انویسٹیگیٹ کرو اور میں بوشٹن جا رہا ہوں ایک کونسرٹ میں پھر اوڈونل اور ریچر دوبارہ اس بلو کالیے پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کی گن نکال لیتے ہیں دوسری طرف نیالی اور کارلا ایک گھر میں جاتی ہے اور وہاں جا کر گھر کو اچھے سے چیک کرنے لگتی ہے پورا گھر ایک دم کھالی تھا آس پاس سمان بکھرا ہوا تھا اور ایک جویلری بوکس بھی کھلا پڑا تھا یہ اسی عورت کا گھر تھا جس نے نیالی اور کارلا کو سیروپین کا ایڈرس بتایا تھا سمان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یا تو اس نے جلد باجی میں پیکنگ کی ہوگی یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا پھر وہ دونوں اس گھر کی چھان بین کرنے لگتی ہے ان کو وہاں پر ایک نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ملتا ہے دوسری طرف اے ایم ڈاکٹر کا بھیج بدل کر اس کی ہی آئی ڈی پر اپنے لیے ایک کار رینٹ پر لیتا ہے جو تین دن بعد اس نے جے ایف کے ائرپورٹ پر واپس دینی تھی بوشٹن میں جا کر وہ چاروں اپنے لیے بڑیا کپڑے کھلیتے ہیں اور اس کے بعد وہ میوجک سننے جاتے ہیں کارلا وہاں جا کر دینیل نام کے ایک آدمی کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور یہ وہی آدمی تھا جس کے بارے میں اوڈونل اپنے تینوں ساتھیوں کو بتا رہا تھا پھر ریچر اور اوڈونل وہاں کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر پھر سے لیسٹ کے آکڑوں کو سولو کرتے ہیں اب کی بار ریچر اسے سولو کر لیتا ہے اس لیسٹ میں کسی ایوینٹس کے بارے میں لکھا ہوا تھا ٹوٹل کتنی بار ایوینٹس کیے گئے کتنی بار سکسیسفل ہوئے اور کتنی بار فیل ہوئے جب ان سب کو مائنس کیا گیا تو جوڑ چھے سو پچاس نکلا لیکن ابھی بھی ان کے پاس پوری جانکاری نہیں تھی تبھی ریچر کے فون پر نیالی کا میسی جاتا ہے کہ انٹرول ہو چکا ہے تبھی کارلا ڈینیل کے ساتھ وہاں سے باہر آتی ہے اور اسے اپنی کار میں چلنے کے لیے کہتی ہے کار میں جا کر ڈینیل کارلا کو نشا دینے کی کوشش کرتا ہے اور تبھی وہاں فرسٹ سیزن والا اوسکر آ جاتا ہے جو کی ریچر کا دوست تھا وہ ڈینیل کو اٹھا لیتا ہے ڈینیل کہتا ہے وہ نشا میرا نہیں تھا اس لڑکی نے ہی مجھے دیا تھا اوسکر کہتا ہے میں جانتا ہوں تم سینیٹر لوائے کے آدمی ہو اور اب جو یہاں پر آ رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا بوس کون ہے پھر وہاں پر ایف بی آئی کے سپیشل ایجنٹ جیک اور بلیک آتے ہیں ڈینیل کہتا ہے میرا وکیل مجھے ایک گھنٹے میں یہاں سے نکال لے گا اوڈونل اسے سمجھاتا ہے جب تک تمہارا وکیل یہاں آئے گا تب تک تمہاری نیوز اکبار پر چھپ چکی ہوگی کہ تم ایک انجان لڑکی کے ساتھ نشے کی حالت میں پائے گئے ریچر کہتا ہے کہ لیٹل ونگ کے بارے میں بتاؤ گے تو یہاں سے جا سکتے ہو پھر اوڈونل کہتا ہے کہ تمہاری وائیف کو اس لڑکی کے بارے میں بتانا ہی پڑے گا ڈینیل بان جاتا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ لیٹل ونگ صرف ایک کورڈ نیم ہے ایک نئی ٹیکنالوجی کے لیے جو ابھی بن رہی ہے اس میں کچھ کمال کے انٹی میسائل سوفٹ ویرز ہیں جو کمرشل پینز کی سرکشہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک ایرانوٹک کمپنی نے ہم سے کنٹیکٹ کیا کمپنی کا نام ہے نیو ایج انہیں پتا لگا ہے کہ وہ سوفٹ ویر بدلنے جا رہے ہیں اس سے میسائل کو کسی کے بھی خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اس سوفٹ ویر کی وجہ سے میسائل کسی بھی حملے کو آسانی سے ڈیفینڈ کر سکتی ہے اگر ایک بار یہ میسائل لانچ ہو گئی تو ٹارگٹ کو ہٹ کر کے ہی مانتی ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا سینیٹر لیوائی جانتا تھا لیٹل ونگ سے فوج کو کافی فائدہ ہوگا اور اسی کے چلتے وہ کافی ساری ووٹ بٹور لے گا اوسکر پوچھتا ہے کیا وہ کسی بھی چیز کو نشانہ لگا کر گرا سکتی ہے ڈینیل کہتا ہے ہاں نیو ایج کے دو ونگز ہیں جو ونگ نیو یورک میں ہے وہاں صرف سورٹ ویر بنتے ہیں اور ڈینور میں صرف ہارڈ ویر دیکھو ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف ڈیفینس بیل کو پاس کروانے کے لیے کیا ہے یقین مانو اس سے ہمارے دیش کو فائدہ ہوگا پھر جب ریچر جانے لگتا ہے تو ڈینیل پوچھتا ہے کیا میرے اوپر سے نشے کے چارجز ہٹائے جائیں گے یا نہیں ریچر کہتا ہے مجھے کیا بتا میں کونسا پولیس والا ہوں پھر وہاں سے نکل کر وہ اوسکر کو ہیلپ کرنے کے لیے شکریہ کہتا ہے راستے میں ریچر نیلی کو کہتا ہے تم کارلا کے ساتھ ڈینور جاؤ میں اوڈونل کے ساتھ ڈی سی کا چکر لگاؤں گا ہم ان کے کام میں دخل اندازی کریں گے تاکہ یہ مسائل کی نہیں غلط ہاتھوں میں نہ پہنچے ہم ہوملینڈ سیکیورٹی سے بھی اے ایم کے بارے میں پتا کریں گے میرا بھائی وہاں پر کام کیا کرتا تھا پھر ریچر کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے ہمیں کچھ کھانا چاہیے پھر جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ پر اپنی کار روکتے ہیں تو کچھ بائیکرز وہاں آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں وہ ان چاروں سے گن چھین لیتے ہیں کیونکہ گن نہیں تو کوئی شور نہیں پھر وہ گوریلا اور اس کے ساتھی ان سبی کو اچھے سے دھوتے ہیں ان بائیکرز کو یہ نہیں پتا تھا ان کا بیکراؤنڈ کافی خطرناک رہا ہے پھر یہ چاروں ان سبی بائیکرز کو چاروں کھانے چیت کر دیتے ہیں پھر وہ ان کے بیگ میں سے اپنی گنس واپس لے لیتے ہیں پھر ریچر ان بائیکرز میں سے ایک کا فون نکال کر ان کے بوس شین کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کام ہو گیا ہے پر ویسا نہیں جیسا تم نے چاہا تھا شین کہتا ہے تم میرے کام میں ٹانگڑا رہے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تم مجھ سے مانگ سکتے ہو بتاؤ کیا چاہیے تمہیں ریچر کہتا ہے میں تمہیں ہیلیکوپٹر سے فیکنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ فورتھ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستوں اگلے چار اپیسوڈ میں نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آوں گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ہم ایسی ہی مجھے دار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہتے ہیں اور ہاں ایک بات اور دوستوں میرے نئے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کا نام ہے مووی سٹوک وہاں بھی میں مجھے دار ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں سو پلیز جا کر اسے بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نئے دن نئے ویڈیو کے ساتھ ٹل دین بائے بائے